اچھا جے کہ گھر میں آ جائے وہ گھر بے چین اکھوں یک دو دنہ گھرے رک جائے تو محلہ بے چین لال میرے چین دھنے پر آتا اگست جی نے آنکھیں کھولی دیکھو کبھل کو کری گیا بیٹھو رامان پہ اگست جی گھو پسینہ بین لگو کہ لگے بھولے ناک جے کیا ہے سنکر جی بولے دکھنہ چڑھا دائی چین ارہی بولے کتھا بھائی نگیں تم نے آرتی چڑھو تری کر دائی سنکر جی بولے پہل ہم نے ایسے چڑھا دائی کہ وہ ہمیں نیرہی کھا گا اور جلدی جلدی میں ہم چلے گئے ہم نے سوچی پہل چڑھو تری کر دے پھر کتھا سنا ترہی تو اگست جی بولے یہ سو کرو جب کتھا نہیں بھائی اور دچھنا چڑھ گئی تو کتھا بعد میں حجی پرسان دور بٹائی جان دے سنکر جی بولے دےو سو بھگل میں رکھو تو گھوٹا سو انہیں بوئی ساں پھساو چین پھری چڑھائی پرسان دی گھرے لے جائی جات گھرے لے جائی 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 اگست جی کتھا کر رہے ہیں پوری کتھا ہو گئی سنکر جی بولے اب سنکل پہ بتاؤ تم کتھو لے اگست جی بولے میں ایسے تو ٹھے تھا رہا ہم کرا تو نہیں پر ججمان دیکھ کے اندر اچھنا لیتے سنکر جی بولے تو اب ججمان کھن دیکھ لے یہ کہیں خودائی کے کپڑا پیار بے نہیں وہ دکھنا کھا دے ہیں اگست جی بولے بھولے نات مجھے پتا ہے آپ کے پاس کیا سمپتی ہے بولے کیا سنکر جی کے کہا سمپتی ہے کہ اماں کہوں میں انبھاؤ اپنا او ستھاری بھجن جگت سب سپنا اگست جی بولے آپ تو ہمیں وہی میں سے تنکسی جا جا دے دے بھجن کی ور کچھ نہیں چاہے سنکر جی نے اپنی تھوڑی سمپتی نام کر دی چاپائی پڑیو رامان کی کہ جی سی پوچھی ہری بھگتی سوہائی اکہی سمبھو ادھکاری پائی جب چلنے لگے تو گو سوامی تلسیدہ جی کو بڑا دکھ ہوا کیوں بولے جی نے کتھا نہیں سنی وہ کو ہم نے تنو لمبو ناؤ لکھو سنگ ستی جگ جننی بھوانی اور جی نے کتھا سنی وہ کو اتو سناؤ ایک بار تریتا یگمائی سمبھو اتے سے سمبھو جب لوٹن لگے ڈگری پلٹ گئے جب ستی آئی تھی جب جگ جننی بھوانی وہ سنکر جی آئی تھی جب سمبھو پر جب لوٹیں جب نہ ہو بدل گئے کیا لکھا کہ مونی سن بیدہ مانگے ترپراری جب آئی تے جب سمبھو جب لوٹیں جب ترپراری وہ ستی ہوں کا لکھ رہے کہ چلے سنگلے دکھ کماری کہے کی جگ جننی بھوانی دکھ کماری باپ کہاں گھمنڈو ہے پوری دگری پلٹ گئی چلے جا رہے ہیں سنکر جی کے من میں آئی کہ جی اتنی پیاری کتھا سنی ہے اگر وہ کے درسن اور ہو جائیں تو دھن ہو جائے جیوال تو ترنت رامان میں لکھا ہے تے ہی اب سر بھن جن مہی بھارا پربھو رگوان سلین اب تارا رام جی چلے جا رہے تھے سیتا جی کو ہرن ہو گا تو سنکر جی کے من میں آئی رام درسن ہو جائے تو رام جی تو آنگے جائی رہے تھے بولے آجا ہم گلی میں مل رہے تو ہمیں دیکھ لی ہو سنکر جی بولے گڑھ بڑھ ہو جی منو پربھو بولے کار بولے تمہاری لیلہ کو بھید کھل گئے رام جی بولے ہماری لیلہ کو بھید کئی سے کھل جائے سنکر جی بولے باپ جب ہم بھرے تھے گڑھڈا پہ تمہیں پاؤں پا رہے ہیں تو دنیا جانجے کہ تم رام جی آؤ اورے رام جی بولے ہماری سوائے تم ہمیں پرنام کر ہو سنکر جی بولے سب سمجھیں رام جی بولے تو سب سمجھیں جب سمجھیں تم اپنی اکیلی گھر والی کو سمجھا دے کہ ہم بھگوان آئے تو ہم تمہیں جانے سب تو جب سمجھیں جب سمجھیں کھالی تم اپنی پتنی کو سمجھا دے اچھا جو کام دنیا میں سب سے کٹھن سب سے کٹھن کام ہیں جو چار کام کو نہیں کر سکے اچھے کو اکل لے ہو سو ہاتھ اٹھا دی ہو ہماری جگہ گھڑی لے جائے گی چارہ یم اٹھیں دے دے ہاتھ بھر اٹھا دی ہو سب سے پہلو کام ہاتھی کھو آدھ گھنٹا کے لانے اولی میں بیٹھانے ہیں کون کو چانے گھڑی ہاتھ تھا ہاتھی کھو آدھ گھنٹا کھو اولی میں بیٹھانے ہیں دوسروں کام مچھر کو ایک جوڑی کپڑا بنواؤنے ہیں تیسروں کام چٹگیاں کے اونٹھوں پہ لپسٹک لگاؤنے ہیں چوتھوں کام گھر کی گھرباری کھو سمجھا انہیں ایک ہاتھ نہیں اٹھو ارے رام کوئی نہیں سمجھا سکے بھجہ ارے داؤ صاحب سنکر جی نہیں سمجھا پائے کہ ایک ہاتھ اٹھا رہا ہے سنکر جی نہیں سمجھا پائے ان کو ناؤ ہے خطرناک عورت اور جو عورت وہ ہی کرت عورت گھر ایک ہوں دو عورت کوئی نہیں سمجھا سکے ہم نے سمجھا رہا ہے دو دیس اور گھرے جا کے ہم ہی سمجھ جات ہم نے بھارت کو کونوں سہن نہیں بچو جہاں کتھانے کرے آئے ہوں بڑے بڑے ستھان منو گھرے جا کے ہم ہی سمجھ جات کہ کو بھاوائی میں پر رہا اسے بھیانی تم جو کا چھوکاؤ وہ ہی سانچو ہے اور ایک اور بالکل سانچی بتا رہا ہے ہم نے اچھے اچھے بھجہ دیکھ لائے ہیں چون سے آدمی ملے بے ترست ہے بے گھرے دھنوں کی پتی سدارت ہیں دیکھو سانسری جی ہو کاغٹھی گلت تو نہیں ہے اچھے اچھے دھنوں کی پتی سدارت ہیں منگلہ پہ بیٹھ کے ہیں سو یہ تو وہاں سب بات ہیں کوئی نہیں سمجھا سکے رام جی نے کہا آ جاؤ سنکر جی آئے رام جی چلے جا رہے ہیں سب جی نے دورہی سے پرنام کل لائی جے سچدانند جگ پابن اور اسکہ ہی چلے منو جے نسابن جیسے ہی سب جی نے پرنام کیا ستی بولی جے کو آئے سنکر جی بولی جے بے یہاں جو ان کی اپن کتھا سنو بے گایتے اب جب ستی نے کتھا ہی نہیں سنی ستی بولی جے آئے بھگوان شنکر جی بولی ہاں جی ہی آئے اور ستی نے آٹھ گلتی ڈھونی بھگوان میں دھیان سے سنو کتی آٹھ آٹھ گلتی پہلے تو جو دوہ پڑھ لے آٹھ گلتی ہیں کہ برم جو بیاپک بیراج اج اکل یعنی ہے عبید سو کی دے دھر ہو یہ نر جا ہی نجانت بید جی آئے بھگوان آٹھ سنکھائیں کیوں ہوئیں کیوں کی رام جی میں آٹھ ہی گونہ ہیں رام جی میں کتنے گونہ ہیں آٹھ کون کون سے کہ بین پگ چلائیں سنائیں بین کانا کرتے کرم کروں بھی دھینانا آنن رہت سکل رس بھوگی بین بانی بکتہ بڑھ جوگی آٹھ سنکھائیں بھائیں ستی بولی کہ ہم پرچھا کر ہیں شنکر جی بولے دیوی بھگوان کی پرچھا نہیں کری جائے بھگوان کی پرچھا کری جاتے آج کال آدمی بھگوان کی پرچھا کرن لگو کہیے مجھ گھٹ گیا کے بابا اگر سچ کے سانچے ہو اگر سچ کے سانچے ہو تو ہمارا موڑا پاس ہو جائے اب تمہارا موڑا سال بھر بھنٹا کھیلاتا رہو بابا دی آئیں پرچھا بتاؤ کہ یہ درگا بھگو سچ کی سانچیں ہو تو ہمارے ساس کے مومن چھالے ہو جائیں بولے ہی نے پھائے دو مہینہ اب بتاؤ کچھالے نہیں ہو رہے تو درگا جھونٹی پہلے کی بہو میں ڈراتی کہ ساس کتنی خطرناک ملے اور آج کی ساسیں ڈر آ رہے ہیں کہ بہو کتنی خطرناک ملے کاس ہمارے پلٹ ہو رہی نہیں بہت پریبرتن ہوگا اور مجھے پہلے کھیت میں ناری ہکتی ہکتی ہے پتہ پہلے کھیت میں ناری ہکتی آج گھر میں ناری ہاں کرائی نہیں ہاں کرائی پہلے کھیت میں ناری ہکتی اور آج گھر میں ناری ہاں کرائی بہت اُلٹ ہوگا دوہروں جیبن ہوگا آدمی پہ ایک بھتو جیون نہیں آج کے آدمی کو دو ہروں جیون اگر ہم غلط کہہ رہے ہوں ہیں اگر دودھ میں مانچی گر جائے تو آدمی دودھ الگ کر دیتا کہیں مانچی گر گئی اکاں گھی میں مانچی گر جائے گھی کو ڈپا پھینکو دھوک لو کے مانچی گر گئی دودھ میں مانچی گری سو دودھ پھینک داؤ اگر میں مانچی گری سو مانچی مجھٹا رہی جا سوچ ہے آج کے آدمی کی